موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعحسان الہم الدین اما بعد اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الحلال وبین والحرام مبین وبینہما مشتبہات کی شرح بیان کی جا رہی تھی اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بادشاہ کی اپنی ایک حما ہوتی ہے محفوظ علاقہ ہوتا ہے جہاں پر جانا دوسروں کے لیے ممنوع ہوا کرتا ہے اس میں دوسروں کا داخلہ منع ہوتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی ایک محفوظ علاقہ ہے جہاں پر جانا ہر ایک کے لیے ممنوع ہے اور یہ محفوظ علاقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حرام کردہ چیدیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے محرمات ہیں ان محرمات میں جانا داقل ہونا کسی انسان کے لیے قطعی طور پر جائز نہیں ہے اس کے بعد آگے اس حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ صحیح سالم ہو درست ہو ٹھیک ہو تو پورا بدن درست ہوتا ہے اور جب اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے بدن کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے علیہ وحی القلب اور یہ ٹکڑا اور یہ حصہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان کے بدن میں پائے جانے والا دل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر ایک نہائیت اہم بات اپنی امت کو بتائی ہے اور وہ ہے دل کی حفاظت کی کہ انسان اگر دل کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس کے لئے حلال اور حرام میں تمیز کرنا حرام سے بچنا مشتمہات سے بچنا یہ انسان کے لئے آسان ہو جائے کرتا ہے اور اگر انسان اگر اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو پھر انسان کے لئے حلال اور حرام کی تمیز مٹ جایا کرتی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جسم کے اندر یہ ٹکڑا ایک ایسا ہے جب یہ صحیح رہتا ہے درست رہتا ہے تو پھر انسان کا پورا بدن صحیح کام کرتا ہے جب انسان کا دل درست ہو تو پھر انسان کے ہاتھ بھی صحیح کام کرتے ہیں انسان کا پیر بھی صحیح کام کرتا ہے انسان کی زبان بھی صحیح کام کرتی ہے انسان کے کان بھی صحیح کام کیا کرتے ہیں جب انسان کا یہ دل صحیح ہو سارے عادہ انسان کے صحیح کام کیا کرتے ہیں لیکن جب انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو اس کے بعد انسان کے سارے عادہ پھر صحیح ٹھنگ سے کام نہیں کرتے سارے عادہ غلط رخ پر پڑ جاتے ہیں اور غلط کام کیا کرتے ہیں لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کا احتمام کریں کہ ہمارا دل صحیح رہے ہمارا دل سالم رہے ہمارے دل کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا نہ ہو جائے دل کے اندر فساد اور بگاڑ کیسے پیدا ہو جاتا ہے دل انسان کا کس طرح سے فاسد ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر باتا ہے اس کے بھی مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں اگر ہمیں وہ اسباب معلوم ہو ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے دل کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر فساد پیدا نہ ہو چنانچہ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے البعد عن الحق بعد معارفت ہی حق کی معارفت کے بعد حق کے معلوم ہو جانے کے بعد انسان حق بعد کو تسلیم نہ کرے حق بعد پر عمل نہ کرے حق بعد سے دور رہے انسان حق بعدے ہو جانے کے بعد بھی اگر انسان حق بعد کو تسلیم نہیں کرتا اور حق بعد پر عمل نہیں کرتا تو اس سے انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اللہ اسبانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے انہوں نے کجروی اختیار کی غلط راستہ اختیار کیا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ اسبانہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا تو جب انسان ذائق کا راستہ اپناتا ہے باطل کا راستہ اپناتا ہے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق راستے پر نہیں چلتا ہے اللہ اسبانہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اور جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر صحیح رخ میں وہ دل کام نہیں کرے گا اور اس کا آتر انسان کے سارے آدھا پر ہوگا اسی طرح سے دل کے فساد اور بگاڑ کے اسباب میں سے ایک نہایت اہم سبب ہے عقل حرام حرام چیدوں کا استعمال کرنا اگر انسان کا کھانا حرام انسان کا پینا حرام انسان کا پہناوہ حرام انسان جس گھر میں رہتا وہ حرام کا انسان کی پرورش حرام مال سے ہو رہی ہے تو جس انسان کی پورے بدن کی پرورش حرام مال سے ہوگی پھر ایسے انسان کا دل صحیح نہیں ہو سکتا ہے ایسے دل کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے دل کے فساد کی یا دل کے بگاڑ کی ایک اور نہایتی اہم وجہ ہے اور وہ ہے فعل المعاسی معاسی کا ارتکاب کرنا گناہوں کا ارتکاب کرنا جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کرتے کرتے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے دل کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا ہے ان کے عامل اور ان کے کرتوتوں نے ان کے دلوں کو زنگالود کر دیا ہے ان کے جو کرتوت ہیں ان کے جو برائیاں ان کی بدعامالیاں ہیں انہوں نے جو معاصیت کے کام کی ہیں ان سارے چیزوں نے ان کے دل کو زنگالود کر دیا ہے پورے دل پر زنگ لگ گیا ہے اور اس کے وجہ سے زنگالود ہو گیا تو اس کے بعد دل پورا خراب ہو جاتا ہے انسان کا پھر صحیح سمت میں ایسا دل کام نہیں کیا گرتا ہے اسی طرح سے دل کے فساد کی ایک اور وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے استماع المحرم حرام چیزوں کا کان سے سننا انسان اگر حرام چیزوں کو کان سے سنتا ہے غیبتیں سنتا ہے چغلیاں سنتا ہے اسی طرح سے فہش گانے سنتا انسان تو وہ چیزیں جو انسان کے لئے جن کا سننا حرام ہے اگر انسان حرام چیزوں کو سنتا ہے کان کو حرام چیزوں کے لئے استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں فساد پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے النظر المحرم نگاہوں کا غلط استعمال کرنا بد نظری جن چیزوں کو دیکھنا انسان کے لئے جائد نہیں حرام فہش چیزوں کو دیکھنا فہش ویڈیو دیکھنا جن عورتوں کو دیکھنا اس کے لئے حرام ان عورتوں کی طرف نظریں اٹھانا تو انسان اگر نظر کا صحیح استعمال نہیں کرتا اپنی نظر کو غلط چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے دل کے فساد کی ایک اہم مجھے ہوا گردی ہے غلط صحبت غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ رہنا انسان جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہے گا انسان کی اسی طرح کی تربیت ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ انسان رہے گا تو انسان کی صحیح تربیت ہوگی انسان کے دل کو صحیح رخ ملے گا اور اگر انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو انسان کے عامال برے ہوں گے انسان کا دل برا ہوگا انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہوگا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ مثل الجلیس السالح والجلیس السوح کہ ایک اچھے ساتھی ہم نشیئیں اور برے ساتھی کی مثال دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حامل المسک ونافق القیر جیسے ایک انسان جو عطر فروش ہے خوشبو بیچنے کا کاروبار کرتا ہے اور دوسرا ہے جو بھٹی جلاتا ہے اگر آپ عطر فروش کے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ جا کر کے بیٹھیں گے اس کی دکان پہ جا کے کبھی اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ یا تو اس سے کچھ خرید لیں گے خوشبو خرید لیں گے اس سے آپ یا اگر خوشبو نہیں بھی خریدتے ہو سکتا ہے آپ کو خوشبو کچھ حدیعے میں پیش کر دے اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اتنا تو کہیں نہیں کیا کہ اس کی دکان میں اگر آپ بیٹھیں گے تو کم سے کم اس کی یہاں جو عطر ہیں خوشبو ہیں اس کی خوشبو تو آپ کی ناک میں آئے گی جس سے آپ کو ذہنی سکون محصر ہوگا اور اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں تو کبھی آپ کا کپڑا جل جائے گا کبھی آپ نے اس کے بغل میں اگر آپ نے اپنا گھر بنا لیا ہے کبھی ہو سکتا اس کے وجہ کوئی چنگاری نکلے اور آپ کا گھر جل کر کے تباہ ہو جائے اور اگر کچھ نہ ہو ان میں سے تو کم سے کم نہ جانے کیا کیا بھٹی میں تپائے گا اس سے جو بدبو نکلے گی وہ تو آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ غلط لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کی توبت کا غلط اثر پڑنا آپ کے لیے ضروری ہے کتنا بھی اثر ہو لیکن اثر پڑنا ضروری اور اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر پڑنا اب انسان کے اوپر ضروری ہے تو ایک بنیادی سبب انسان کے دل کے اندر فساد اور بگاڑ آنے کا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے دوست اور اپنے ساتھی کس طرح کے لوگ بنا رکھے ہیں اسی طرح سے دل کے بگاڑ کا ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ جو فانی دنیا ہے اس فانی دنیا کے انسان بلکل پیچھے پڑا ہوا ہو اس کی زندگی کے بس ایک مقصد ہو دنیا کمانا دنیا کمانا دنیا حاصل کرنا اس کے علاوہ جب اس کے سامنے کی اور مقصد نہ ہو تو پھر دل کے اندر انسان کے فساد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں جن اسباب کی وجہ سے دل کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھا فسدت فسد الجسد کلو جب انسان کے اس ٹکڑے کے اندر فساد اور بگاڑ آ جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے لہذا ہمیں ایسے ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انسان کا دل فاسد کیسے ہو جاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر صلاح اور بہتری کیسے پیدا ہوتی ہے چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے چاہے شبہات کے فتنے ہوں چاہے شہوات کے فتنے ہوں یہ فتنے انسان کے دلوں پر پیش ہوتے ہیں آتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ چٹائی بنی جاتی ہے ایک ایک اس کے اندر تیر لگایا جاتے ہیں ایک ایک اس کے اندر تنکہ لگایا جاتا ہے پھر ان سے جوڑ کر کے مکمل چٹائی تیار کی جاتی ہے تو جیسے حسیر ہوتی ہے چٹائی ہوتی ہے اور چٹائی میں ایک ایک لگی لگاتے لگاتے مکمل طور پر چٹائی تیار ہوتی ہے ایسے ہی انسان کے دل پر فتنے پیش ہوتے ہیں ایک فتنہ دوسرا فتنہ تیسرا فتنہ آیا تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے چیتوں کو ہمارے اور آپ کے ذہن میں بسانے کے لیے بٹھانے کے لیے مثالیں دیا کرتے تھے تاکہ کیونکہ مثال کی وجہ سے ایک بات واضح ہو کر کے کھل کر کے سمجھ میں آتی ہے اور انسان کی دل و دماغ میں بیٹھ جایا کرتی ہے تو دل خراب ہو جائے اور دل کسی انسان کا درست ہو جائے یہ انسان شاید جلدی سے نہ سمجھ سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی سے مثال دے کر کے فرمایا کہ جیسے چٹائی بنی جاتی ہے ایک ایک لکڑی لگائی جاتی ہے ایسے انسان کے دل پر ایک ایک کر کے فتنے آتے رہتے ہیں فتنے بہت سے ہو سکتے ہیں بہت سے فتنوں کا تعلق شباہ سے ہوتا ہے فلا شباہ فلا شباہ فلا شباہ اسی طرح شہوات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے فلا شہوت کی چیزیں فلا شہوت کی چیزیں فلا حرام اور فلا مشتبہ یہ ساری چیزیں انسان کے دل پر آتی رہتی ہیں آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَيُّ قَلْبٍ أُشِّرِبَهَا نُكِتَ فِيهَا نُكْتَتٌ سَوْدَا جو دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے اس دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ اور ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے ایک سیاہ نکتہ کہا جاتا ہے اثر کو اور نشان کو وہ نشان ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے خفی اور مخفی نشان ہو جو نظر نہ آئے انسان کو دونوں کو نکتہ کہا جاتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے ایک فتن آیا دل نے قبول کر لیا اس فتنے کو ایک نکتہ پڑ گیا دوسرا فتن آیا اس کو بھی دل نے قبول کر لیا جذب کر لیا پی لیا دوسرا نکتہ پڑ گیا آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهَا نُكْتَتُمْ بَيْضَا اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دیتا ہے اس فتنے کو قبول نہیں کرتا ہے اس دل پر ایک سفید نکتہ رکھ دیا جاتا ہے ایک سفید نشان اس دل کے اوپر لگ جاتا ہے اس طرح دو دل ہمارے سامنے ہیں ایک دل جس نے فتنوں کو قبول کیا ہر فتنے قبول کرتے وقت اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ دوسرے دل نے فتنوں کو قبول نہیں کیا فتنہ آیا اس کا انکار کر دیا اس پر ایک سفید نکتہ پڑ گیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی دو دل ہو جاتے ہیں ایک دل وہ ہوتا ہے جو بالکل چکنے سفید پتھر کی طرح سے ہوتا ہے صاف شفاف جس طرح پتھر ہوتا ہے چکنہ اس طرح سے ایک دل ہو جاتا ہے جب انسان کا دل اس طرح سے ہو جائے کہ پورا دل انسان کا سفید ہو گیا ہے جس طرح سے بالکل سفید چکنہ پتھر ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جب انسان کا دل اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد کسی فتنے کا کوئی اثر انسان کے دل پر نہیں ہوتا ہے مَا دَعْمَتِ السَّمَاوَاتُ وَرْدْ کبھی زندگی بر قیامت تک اس انسان کے دل پر فتنوں کا اثر نہیں ہوتا ہے وَالْآخَرُ اَسْوَدَ مُرْبَادًا كَلْكُوزِ مُجَخِّيًا اور دوسرا دل ہوتا ہے بلکل سیاہ پڑ جاتا ہے فتنوں کو قبول کرتے کرتے اور بلکل اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی سیاہ پیالا ہو مُجَخِّيًا اور وہ بھی جو مائل ہو ٹیڑا ہو اس میں پیندی نہیں ہے کہ اس پیندی کے بل وہ کہیں پر ٹکا رہے بلکہ جھکا رہتا کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا نہ اسے حلال کی تمید نہ اسے حرام کی تمید ہر طرف مائل ہو جائے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سیاہ دل بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کی کوئی پیالا ہو کالے رنگ کا جس میں پیندی نہ ہو اور ایک طرف مائل ہو جھکا ہوا ہو لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں بتایا کہ انسان اپنے دل کے حفاظت کس طرح سے کرے انسان کے دل میں صلاح کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں فساد اور بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے لہذا جب کسی طرح کا کوئی فتنہ آئے انسان کی طبیعت چاہ رہی ہے کوئی غلط کام کرنے کی انسان کی ہے انسان کی طبیعت ہے میلان اس کا ہوتا ہے جو حرام چیدوں کی طرف غلط چیدوں کی طرف لیکن انسان اس سے دور رہتا ہے تو جب انسان کے سامنے اس طرح کے فتنے آتے ہیں اور جب انسان اس طرح کے فتنوں کا بالکل انکار کر دیتا ہے قریب نہیں جاتا ہے ایسے انسان کا دل صحیح رہتا ہے سالم رہتا ہے اور وہ دل جو فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ دل اس طرح سے ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے یہاں پھر معروف اور منکر کی تمہیز مٹ جایا کرتی ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا اسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے یہ ساری تمیز ایسے انسان کے آن سے مٹ جایا کرتی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اپنے دل کی حفاظت کریں ہم اور آپ اپنے دل کی حفاظت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جائے پھر وہ معروف اور منکر کے اندر تمیز نہ کر سکے تو انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے دل کی حفاظت کرنی چاہیے ان عامال کے دریئے سے اور گناہوں سے بچنے کے دریئے سے معاسی سے دور رہ کر کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی اس انسانی زندگی کے اندر دل کی اس انسان کے بدن کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر یہ انسان کا دل صحیح رخ پر کام کرتا ہے تو اس کے سارے آدھا صحیح رخ پر کام کرتے ہیں اور اگر انسان کا یہ دل صحیح رخ پر کام نہیں کرتا سارے آدھا انسان کے غلط رخ پر چلتے ہیں اگر انسان کا دل صحیح ہے تو پھر انسان کا یہ جو ہاتھ ہوتا ہے انسان کا ہاتھ پھر غلط کام نہیں کرتا ہے انسان کا پیر غلط چیزوں کی طرف چل کر کے نہیں جاتا ہے انسان اپنے زبان سے غلط باتیں نہیں نکالتا ہے انسان اپنے کانوں سے غلط باتیں نہیں سنتا ہے انسان اپنی نگاہوں سے غلط باتوں کو نہیں دیکھتا ہے لیکن اس کے لیے انسان کو پہلے اپنے دل کی حفاظت کرنا ہوگی اپنے دل کی انسان کو اصلاح کرنا ہوگی اور اگر انسان کا دل فاسد ہو جائے خراب ہو جائے تو اس کے بعد انسان کا پیر غلط سبت میں چھلے گا اور اسے کوئی احساس نہیں ہوگی اس احساس نہیں ہوتا اسے کوئی ندامت نہیں ہوتی اسی طرح انسان کا ہاتھ غلط رخ پر چلتا ہے غلط چیزیں اپنے ہاتھوں سے انسان انجام دیتا ہے انسان کی نگاہیں غلط سمت میں کام کرتی ہیں انسان کی زبان غلط رخ پر کام کرتی ہے انسان کے سارے آدھا غلط رخ پر کام کیا کرتے ہیں تو یہ دل انسان کے اندر ہے یہ انسان کا دل بہت ہی قیمتی شائع ہے جس کی حفاظت کرنا انسان کیلئے ضروری ہے انسان کا دل یہ موضع نظر الرب اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دل کو دیکھتا ہے انسان کے دل پر اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ ہوا کرتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو سجا کر کے رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے لہذا ہمیں اپنے دلوں کو صاف سترا کر کے رکھنا چاہیے سجا کر کے رکھنا چاہیے جب انسان دیکھتا ہے ہمارے اوپر کسی کی نگاہ ہوگی لوگ ہمیں دیکھیں گے جن چیتوں پر انسان کی نگاہ پڑتی ہے انسان اس کو ٹھیک کر کے رکھتا ہے اچھا کر کے رکھتا ہے یہ انسان کا دل یہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا مال نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون تالہ ہے اور کون گورا ہے اور کون ساولا ہے کون کس رنکہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر اس پر نہیں ہوتی ہے اللہ اسبانو تعالی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے کس کے پاس کم مال ہے کس کے پاس کون سا مال ہے اور کون سا مال نہیں ہے اللہ اسبانو تعالی یہ نہیں دیکھتا ہے اللہ اسبانو تعالی تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ اسبانو تعالی تمہارے عامال کو دیکھتا ہے لہذا اپنے عامال کو سواریے اپنے دلوں کو سواریے ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کر دوں یہاں پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے صرف دل نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گرچہ ہمارا عمل ٹھیک نہیں لیکن دل ہمارا ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں کہ پردہ تو اصل دل کا ہوا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دل کی بات نہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی دیکھتا ہے اور آپ کا عمل بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لہذا آپ کا جہاں دل صحیح ہونا چاہیے وہیں آپ کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے اور جہاں آپ کا عمل صحیح ہو وہاں آپ کا دل بھی صحیح ہونا چاہیے لہذا جو آپ کا عمل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہوے طریقے کے مطابق ہو اور دوسرے آپ اپنے دل کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں یہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے بلکہ آپ کے پاس کتنا زیادہ مال ہے آپ کی کیا شکل و صورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نہیں دیکھتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے انسان اپنے دل کی حفاظت کرے انسان اپنے دل کو صحیح کرے اپنے انسان کے دل کے اندر فساد پیدا نہ ہو جائے اگر انسان کے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے کمزوری پیدا ہو جائے تو یہ وہن اور کمزوری یہ انسان کے اگر دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یا یہ وہن اور کمزوری کسی امت کے افراد کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ایسا انسان اور ایسی امتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے غطہ عن ک� غطہ اِس سیل جس طرح کی سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے جدر پانی چاہے بہا لے جائے پھر ایسا انسان اور ایسی امتیں اسی طرح سے ہو جاتی ہیں جو چاہے فتنہ آئے اور انسان کو جس سمت میں بہا لے جائے جب انسان کا دل سالم نہیں ہوتا پھر اس کے بعد انسان کہیں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے دنیا کے لئے کہیں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے عورتوں کے لئے کہیں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے کسی جاہو منصب کے لئے کہ انسان اپنے ایمان کا سعودہ کر لیتا ہے کسی نوکری کے لئے تو جب انسان کا دل سالم نہ ہو صحیح نہ ہو تو انسان سے ساری حرکتیں غلطیاں ہو جائے کرتی ہیں لہذا انسان اپنے دل کی حفاظت کرے اپنے دل کے اندر ایمان کو بسائے اپنے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائے تو انسان کا دل صحیح رہے گا درست رہے گا اور صحیح سمت میں کام کرے گا یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اور شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ حدیث نہائی اہم حدیث ہے اور اس حدیث کو لوگوں نے علماء کرام نے ثلث الاسلام کہا ہے ایک تہائی اسلام یعنی یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ اسلام کے ایک تہائی مسائل اس حدیث کی طرف لوڑتے ہیں تو آپ اس حدیث کی جو آپ کے سامنے وضاحت کی گئی اس کے معانی آپ کے سامنے بیان کی گئے اس سے اندادہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس حدیث کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ایک تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات کا حکم کیا ہے اس کے سلسلیں وضاعت کی کہ انسان جہاں حرام سے بچتا ہے وہیں انسان کو مشتبہات سے محفوظ دور رہنا چاہیے اگر انسان مشتبہات سے دور رہے گا تو پھر انسان کا ایمان بھی محفوظ اور انسان کے عزت بھی محفوظ اسی طرح سے دوسری بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو محرمات ہیں حرام چیزیں ہیں یہ اللہ سبانہو تعالیٰ کی حما ہے ممنوع علاقہ ہے جس میں داخل ہونا کسی کے لئے قطعی طور پر جائز نہیں ہے اور تیسری اور آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمارا آگے بتائی وہ یہ ہے کہ بدن کے اندر یہ جو دل ہے اس دل کی بدن کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ہے لہذا انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے اگر یہ انسان کا دل صحیح ہو تو انسان کے سارے آزا و جبارے صحیح رخ پر کام کرتے ہیں اور اگر انسان کا یہ دل صحیح نہ ہو اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کے سارے آزا و جبارے غلط رخ پر اور غلط سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مشتبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عامال کریں جن عامال کی وجہ سے ہمارے دلوں کی اصلاح ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان عامال سے بچائے ان فتنوں سے بچائے ان معاسی سے بچائے جن معاسی کی وجہ سے دلوں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ